تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان اوحد الدین حضور سیدونا مخدوم الشف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عن کی بافیض اور بابرک شخصیت علم و حکمت اور تصوف و روحانیت کی دنیا میں محتاج تعروف نہیں سرکار مخدوم الشف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عن گونہ گون فضائل و کمالات اوصاف و محسن کے جامعے کامل تھے سرکار سمنہ کی بات میں عاملی عبقریت عدبی وچاہت دینی منزلت عاملی جامعیت اور فقر و سلطنت کے مختلف گوشک جاتے سرکار مخدوم الشف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عن صرف روحانی شخصیت کے مالک نہیں تھے بلکہ علمی اور عدمی میدان میں بھی من فرید و عالی مقام رکھتے تھے سرکار مخدوم الشف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عن نے جس طرح تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اپنی روحانیت کے ذریعے اہم کردار ادا کیا وہیں علمی اور عدمی لحاظ سے بھی عظیم خدمات انجام دی حضرت سرکار مخدوم الشف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عن کی فکری احیاتے میں علم و فن کے سارے گوشش جمع تھے یہی وجہ ہے کہ سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عن کے یہاں تدریس تحریر اور تقریر علم کے سب ہی بہارے دیکھنے کو ملتی ہیں ان تینوں میدان کے آپ سلطان تھے ان میں آپ کو عالی مقام حاصل تھا سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عن جہانگ درسیات پر عبود رکھنے والے باسلاحیت مدرس و ماہر معلم تھے وہیں اپنے اثر انگیز وعظ و نصیحت سے ہزاروں گنگشتگان راہ کو سرات مستقیم پر لاکر کھڑا کردنے والے اور اپنے نوکے قلم سے ترجن و قیمتی کتوب و رسائل کا علم زخیرہ چھوڑنے والے ایک مایا ناز اور بلند پایا عدیب بھی غرض کے ایک علمی شخصیت میں جو اصاف و کامالات اور خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھی آپ بیق بق مدرس مصنف معلی مترجی مفسر مفکر مقرر حافظ قرآن اور قرط سوا کے قاری تھے اپنے زمانے کیا قابل علماء میں شمار کیے جاتے تھے آپ کو مختلف علم و فنون پر دسترس و مہارت تامہ حاصل تھا مطالعہ بڑا وسیع تھا آپ کا طرز استدلال بڑا علیمانہ تھا مشکل سوالات و اشکالات کی اخدہ کشائی آپ بڑے علیمانہ و احسن انداز میں کرتے تھے آپ کی حاصل میں بڑے بڑے مفکر منطقی مناظر فلسفی آپ کی پارگاہ میں زانوی عدد تحکیہ کرتے تھے اپنے دور کے علماء مشاہد سے آپ کا علمی و روحانی رشتہ بڑا مضبوط و مستحکم تھا علماء سے آپ کے علمی مواحثے بھی ہوئے آپ نے ان کے اعتراضات کا اتمنان بخش جواب بھی دیا حضرت سیدنا مخدوم و شبن حقر سمناند اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے شہر سمنان میں ایک صاحب حال مذہوب شیخ ابراہیم علی رحمت و رزوان نامی رہا کرتے تھے ایک روح سلطان سید ابراہیم اور ان کے اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مذہوب اس جگہ پر وارد ہوئے تو سلطان اور ملک علیہ نے ان مذہوب بزرگ کے حد درجہ تعظیم کی اور نہایت احترام سے اپنی جگہ پر بیٹھایا خود ان کے سامنے عدد سے کھڑے ہو گئے مذہوب نے پوچھا ابراہیم کیا تو اللہ رب العزت سے بیٹا مانگتا ہے یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اولاد نریہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائے کرتے تھے اب مذہوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسررت کی لہریں دڑھو گئی سلطان نے عدد سے عرض کی آپ بزرگ ہیں دعا فرما دے مذہوب بزرگ نے اولاد نریہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے چند روزباد سلطان ابراہیم نے حضرت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابراہیم تجھ کو اللہ رب العزت دو فرزن عطا کرے گا بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام عارف رکھنا اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب برگہ حزدی ہوگا اس کی پروریش اور تربیت پر بھی خاص طریقے سے کرنا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگر سمنان عطی اللہ علیہ وسلم کی ولادل سے تین ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مذہب کو دیکھا جو شہر کے گلی کچوں میں نہایت بلند آواز میں یہ سطح لگا رہا تھا باعدب با ملاحظہ ہوشیار جہانکیر زمہ اشرف دورا تشریف لاتے ہیں اس مذہب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کے فصیل پر پہرہ دے رہا تھا کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ٹاکو اور لوٹیری اندر داخل نہ ہو سکے رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں میں پہنچی تو بڑا حیران ہوا لیکن اس کی حیرت کی اندیا اس وقت نہ رہی جب اس نے مذہب کو فصیل کے اندر پایا کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی کے ذریعے اس کو عبور کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا اب سپاہی پر دہشت پاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مذہب کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی صدہ لگا رہا تھا بعد اب با ملاحظہ ہوش کیا جہاں گیر زمان شب دورہ تشریف لاتے ہیں اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے یہ وہی شیخ ابراہیم مذہب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی اب ان کی ولادن سے تیر ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی آخر مذہب کی دعا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور آٹھ سو سات ہجری کو حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگر سمنان دی اللہ تعالی کی ولادت باسعادت ہوئی سلطان خوراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کرائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی سات سال کی عمر میں حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگر سمنان دی اللہ تعالی نے بفضل خدا قرآن مجید ماہ سات قرآن کے حفظ کیا اور چودہ سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں عبور حاصل کر لیا حضرت مخدوم شب جہانگر سمنان دی اللہ تعالی کم سنہی میں حضرت شیخ روکن الدین علیہ الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جب اپنے وقت کے چید عالم دین اور صحیح کشو کرامت بزرگ تھے حضرت دکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ تیزی زراحہ سلوک پر گھامزن ہو گئے جب آپ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو آپ کے والد ماجید سلطان سید ابراہیم مثال فرما گئے اس طرح اس کا ممری میں سلطنت سمنان کی زیمداری کا بارے گیرہ آپ کے کندوں پر آ گیا لیکن آپ نے اپنی خدادات صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رکھے آپ نے سات سو بائیس ہجری سے سات سو تیتیس ہجری تک دس سال نہائیت عدل و انصاف سے حکومت کی اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد سبان ورد کرنے کی مشک کرائی اس کے ورد کرنے کا حکم دیا آپ نے اس کے ورد کرنے کی مشک مسلسل دو سال کی اس مشک کے بعد اشغال عویسیہ کی جانی گروجہ ہوئے تو خواب میں حضرت سیدنا عویسی قنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی انہوں نے براہ راست آپ کو اشغال عویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شغل مرحمت فرمائی حضرت سیدنا مخدوم عشب جہاگر سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت علیہ الحق پنوی رضی اللہ عنہ کی حکم پر تبلیغ دین کے لئے روانہ ہو گئے آپ نے پوری دنیا کے سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہے دائے دکھائی تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئی اور بہت ہی خطرناک جادوکنوں سے مقابلے ہوئے لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھار سکا آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اکتفاہ نہیں کیا بلکہ تحریری کتابیں بھی لکھی بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا آپ نے اکتس کتابیں تصنیف فرمائی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں لیکن اب بھی الحمدللہ دس کتابیں ایسی ہیں جو صحیح حالت میں ہیں اور حالم اسلام کے مختلف جامعات میں محفوظ ہے اکثر کتابیں فارسی میں تھی بعد میں آپ نے ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جس طرح ایک کتاب فوائد العقائد تھی یہ کتاب فارسی میں تھی بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبد الرزاق نعین فرماتے ہیں جب آپ ملک عرب میں تشریف لے گئے تو بدونوں نے تصوف کے مسائل جاننے کی خواہش کی تو آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا آپ کی تصنیفات میں لطائف شفیق کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب فارسی میں ہے اس میں آپ نے تصوف کے بڑے اہم اسرار اور رموز بیان فرمائے ہیں طریقت کے تمام تلاصل کے بزرگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا ہے یہ کتاب دیگر جانعات کے علاوہ کراچی کی لیبریری میں بھی محفوظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے حضرت سیدنا مغدون و شب جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالی عنہ صرف عربی اور فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ اردو زبان کے پہلے عدی بھی مانے جاتے تھے چنانچہ جانعہ کراچی کے شعبہ اردو کے ثابت سربراہ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ آپ کا رسالہ اردو نصر میں اخلاق تصویف بھی تھا پروفیسر حامد حسن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے اردو میں سب سے پہلی نصری تصنیف حضرت مغدون و شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ اخلاق تصویف ہے جو 758 ہجری مطابق 1308 اسوی میں تصنیف کیا گیا یہ قلب نسخہ ایک بزرگ برانا وجہ الدین کی ارشادات پر معمول ہے اس کے 28 صفحات ہیں قادری صاحب نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسکرہ رسالہ اردو نصر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے اور داستان تاریخ اردو میں لکھے ہیں اردو نصر میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں پس لہذا محققین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا مغدون و شب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اردو نصر کے پہلے عدیب و مصنیف ہیں تصانیف آپ کی اکتیس تھی کرامات حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات اور خوارق عادات کی اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن چند کرامتوں کا ذکر کر دیتا ہوں جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک پوڑا شخص تھا جو سالہا سال سے گھاس لائے کرتا تھا اس نے نہائید حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے صرف وراز ہوتا تھا حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا تم حج کرنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا حضرت سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آو وہ شخص آیا حضرت مخدوم سلطان سید اشرب جہانگیر سیمدانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا جاؤ فوراں اس فرمان کہ وہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسی کے حج ادا کیے تین دوز تک کعبہ شریف میں رہا اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا اپنے وطن موجود تھا سبحان اللہ کیا تصرف اور الحقیقت ہے حضرت محبوب اشرب جہانگیر سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے آپ کیا صاحب ہمراہی تفریحان سیر کو چلے گئے ایک باغ میں گذر ہوا اس میں حسین معاشقوں کا مجمع تھا اس جماعت میں فقیر نہائیت حسین مہجبی کو دیکھا گیا حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے ایک شخص نے کہا ذرا بودھ خانے کے اندر جا کر دیکھو جو نگار خانہ جبین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہے سب لوگ بودھ خانے میں دیکھنے گئے مرانا غلخنی بھی اس جماعت میں تھے جب بودھ خانے میں گئے ایک عورت کی تصویر حسین مہجبی پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے بودھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اٹھ چل حضرت عشق نے جب اپنا اثر دکھایا سبر و قرار ہوش و ہوا شرم و حیاء سب کو کنارہ کش کر دیا چند روز بے آب و دانا اس بودھ ناظرین کو ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے جب اس حالت میں ایک عرصہ گزر گیا تو حضرت سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیت سمنانی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی فرمایا خود جاؤں گا اس کو دیکھوں گا جب تشریف لے گئے بہت سے لوگ حضرت کے امراہ چلے سباب کی نظر مبارک مولانا گلخانی پر پڑی عجیب حالت بے خودی میں دیکھا کسی آدمی پر ایسی مسئبت صدمہ اشک نہ ہو مولانا گلخانی کے یہ حال دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ پڑے اور فرمایا کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں روح سما آ جاتی اور زندہ ہو جاتی زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی اور اٹھ کھڑی ہو گئی جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلا دیتے تھے اور حضرت سلطان مخدوم اشرف کی سمنانی کی یہ کرامت اجازہ اسیوی کا مظہر ہے حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگر سمنانی مولانا غلخنی کا نکاح اس بط ناظرین سے کرا دیا اور ولایت کجرات ان کے سکرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا حضرت نظام الدین نظام یمنی جامع ملفوزات لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں اس بط سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھنگلیا میں ایک گروہ پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی یہ علامت نسل مادری بچوں میں ہوتی تھی حضرت محبوب یزدانی دیاللہ دار السلطنت روم میں عرصہ تک قیام فرماتے تھے اور ہمراہیوں کے لئے ایک خانقہ بنائی تھی اس کے پہلو میں ایک خلوت خانہ تیار کر دیا تھا وہاں خود آرام فرماتے تھے ایک سلطان کے صاحب زادے نے جو حضرت مولانا رومی کے سجادہ نرشین تھے حضرت محبوب یزدانی دیاللہ ان کی دعوت کی اور بہت سے مشایخ کو بھی اس دعوت میں بلایا شایخ الاسلام جو بڑے آئی مفاضل تھے اور کسی قدر حضرت کے بارے میں نقطہ چینی دل میں رکھتے تھے دل میں ٹھان لیا کہ حضرت مخدوم عشب جہانگیر سمنانی دلالہ اس مجلس میں تشریف لائیں گے تو وہ مشکل مسالہ اس سے پوچھوں گا جس کے جواب سے وہ عجیز ہوں گے جب حضرت مخدوم عشب جہانگیر سمنانی دلالہ کی قدم مبارک نے محفیل میں جانے کے رائے اختیار کی اور جب تک حضرت دروازے پہنچے ناغاہ شیخ الاسلام کی نظر میں ایسا آیا کہ ایک صورت حضرت کی شکل میں حضرت کے جسم سے باہر نکلی ایک صورت سے دوسری پیدا ہوئی اسی مسل کی سو شکل شیخ الاسلام کی نظر میں ظاہر ہوئی مخدوم زیادہ رومی استقبال کی دروازے پر آئے اور بڑی عزت سے آپ کو لیا سب سے بلند تخت پر آپ کو بیٹھایا شیخ الاسلام کی طرف روح کر کے حضرت محبوب یزدانی دلالہ نے فرمایا ان میں سے کسی صورت سے مسئلہ پوچھتے ہو اس بات کے سنتے ہی ان میں اس قدر حیبت کا غلبہ ہو گیا گویا آسمان و زمین ٹکر کھا گئے ہو شیخ الاسلام بے اختیار اٹھے اور حضرت مخدوم زیادہ رومی کو اپنا مددگار اور شفی بنایا اور حضرت کے قدم پر سر ڈال دیا عرض کیا کہ عزرخان تقصیر معاف فرمائی فرمایا چونکہ مخدوم رومی کا درمیان میں لائے ہوئے ہو تو اب نہ ڈرو ورنہ تمہیں بتا دیا جاتا لیکن اس کے بعد کسی شخص کو اس گروہ کے اور کسی درجے کی صوفی کو بھی نظر انکار سے نہ دیکھنا حضرت سیدنا مخدوم عشب جہانگر سمنانی رضی اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی سیاحت و تبلیغ دین میں گزاری سیاحت کے دوران کئی سو بزران دین سے فیض حاصل کیا سن 808 ہجری میں ہندوستان میں ہندو کے مقدس مقام حجدہ کے قریب پہنچے اور کچھوچھا مقدسہ میں اپنی خانقہ قائم کی محرم الحرام کا چاند دے کر آپ نے بڑی تمانیت کا اظہار فرمایا اور اشارت فرمایا کہ کاش جد مکرم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے معافقہ جلد نصیب ہوتی اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر علالت پر درواز ہو گئے آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے آپ نے مردین کو بلا کر اشارت فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میں میری زندگی میں تیار ہو جائے حسب الحکم لحد مبارک تیار کی گئی چکا تھا آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مردین کے لئے ہرائیت نامہ تحریف فرمایا جس میں اپنے عقیدے اور مسئلہ کی وضحاب فرمائی اور مردین کو راہ سلوک تئے کرنے دین کے حکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت و طریقہ پر عمل کرنے کی سخت حقیت فرمائی یہ ہرائیت نامہ رسال قبریہ کے نام سے مشہور ہے آپ نے اپنے حجر خاص مردین اور خلفہ کے موجودگی میں حضرت سیدہ درزاق نورلعین کو طلب فرمایا ان کو خرقہ مبارک ناجی اشرفی تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا زہر کے وقت آپ نے نورلعین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتدام نماز پڑھی نماز کے بعد آپ خانقہ میں رونہ افروز ہوئے اور سیما کا حکم فرمایا خوالوں نے شیخ سادی کے اشعار پڑھے ایک شیر پر آپ کو قیفیت تاری ہو گئی اسی وجد کی قیفیت میں آپ خالق کی حقیقی کے درباری اقدس میں پہنچ گئے آپ کا مزار اپنانوار کی چھوچا شریف زیلا امبیٹ کر نگر تر پردیش میں مر جائے خلائق ہے حضرت شیخ عبدالحق محدی سے دہلوی اپنی کتاب اللہ خبارالاخیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار کی چھوچا شریف میں ہے یہ بڑا فیض کا مقام ہے اس علاقے میں جنات کو دور کرنے کے لیے آپ کا نام دینا تیر بہداب ہے آپ کا مزار مبارک کہ چھوچا شریف میں آج بھی مر جائے خلائق ہے اگرچہ سرکار محدی میں اشرب جہانگر سمنانی الدین اللہ تعالی کی وسائل مبارک کو چھے سو سال سے زائد کرزہ گجر چکا ہے لیکن آج بھی آپ کی یاد لوگوں کے دلوں میں موجود ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال چھبیس ستائیس سٹائیس محرم الحرام کو کیچھوچا شریف میں نہایت شان و شوقت کے ساتھ منائے جاتا ہے اس میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور نپال کے لابت دیگر ممالک سے بھی لوگ وہاں جا کر شیط کرکت کرتے ہیں قدوت الابرار عمدت الاخیار نور دیدہ محبوبی ازدانی چشم و چراق محبوبی سبحانی امام سلسلہ اشرفی مخدوم الافاق حاج الحرمین شیخ الاسلام والمسلمین حضور سید عبد الرزاق نور العین اشرفی حسنی حسین جیران چشتی کے چچور رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعرف و علقابات سید عبد الرزاق نور العین قررت الائین شیخ الاسلام قدوت الافاق مخدوم الافاق زبدت الافاق لیکن ان میں نور العین سب سے زیادہ مشہور ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر روشن زمیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیران رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں آپ کی ولادت نباس عادت حضرت سید عبد الرزاق نور العین اشرفی حسنی رضی اللہ تعالی عنہ غالباً سات سو پچاس ہجری یا سات سو باون ہجری میں قصب جلان کے معزز و مکرم خاندان خانوادہ سرکار غوث عظم میں پیدا ہوئے یہ نوری گھرانہ جہاں سے ہم شبہ رشت و ہدایت کی شما روشن تھی یہی جگہ مختوم الافاق سید عبد الرزاق نور العین کا مولد و مسکن تھا اسی جگہ آپ نے اپنے عمر کے کچھ ایام گزارے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجید حضرت سید عبدالغفور حسن جنانی سے پائی بعد ہو تکمیل علم سوری و معنوی اور تربیت قطب وحدت تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سیدنا مخدوم سید اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنائی اللہ تعالی عنہ سے حاضر کی حضور غوث العالم مخدوم عاظم سلطان سیدہ شب جہانگیر سمنائی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اکثر علم و فنون خود انہیں پڑھائے خصوصا علم تصویف و طریقت کی تعلیم سے راستہ فرما کر اپنی صحبت با فیض مستفیض فرمایا سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی مکتوبات اشرفی میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ نور بخشیہ میں ستر اشخاص نے اس درویش سے ایک سال میں قرآن حفظ کیا جن میں بندہ عبد الرزاق نے بھی ایک سال کے دوران مختومی خدمت میں قرآن پاک کو قرط سبا کے ساتھ حفظ کیا اس کے بعد علم شلعیہ اور اصول فرعیہ کو حاصل کیا مکتوبات اشرفی جیدن دو میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت سید عبد الرزاق نورعین فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر کرم فرمایا اور ایسی توجہ کی کہ اگر رونٹے رونٹے میرے بدن کی قوت میں گویائی پائیں شرح اس کی بیان میں نہ لسکیں بارہ سال کے عمر مبارک سے ہی سرکار غوث العالم مخدوم اعظم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدوت اختص میں رہنے لگے اور تقریباً اٹھ سر سال تک حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت پاک میں رہے مرشد غوث العالم سیدنا مخدوم علاو الحق پنڈبی نے حضور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے انشاءات فرمایا تھا کہ اے فرزند اشرف مبارک ہو کہ ہم نے تمہارے لئے حضرت پروردگار سے فرزند دینی انعائد کرنے کی درخواست کی ہے جو سلسلے کا سرحلقہ اور تمہارے خاندان کا اس کے باعث تمہاری بزرگی کا شہرہ جب تک زمانہ اورات ختم نہ ہو جائیں روح زمین پر باقی رہے گا اور وہ فرزند تمہارے خاندان سے ہوگا اسی پاک ہستی کو دنیا حضور سید عبد الرزاق ملعین اشرفی جیرانی چشتی رضی اللہ تعالی کے نام نامی سے چانتی ہے آپ رحمت اللہ تعالی سیادت علم و ولایت کے جامعے تھے شان آپ کی اوچھی ہے رتبہ علا ہے مشرب وسیع مشائق ششت اہل بہشت میں آپ کا مقام اوچھا اور استار حقیقت کے بیان میں آپ کا طریقہ مخصوص ہے آپ زود و تقوی تحمل و بردباری سخافت و فیازی عطا و بخشش قنات و توقل عبادت و موجاہدات میں یگانہ عصر تھے آپ کو اپنے پیر و مرشد قطب وحدت تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی حضور سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی سید عبد الرزاق الرعین کے کئی علقابات ہیں ان میں سب سے مشہور لقب نولعین ہے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے آپ کو محبت سے نولعین کہا گبتے تھے مکتوبات اشرفی میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ لوگ سلب سے اولاد پیدا کرتے ہیں میں نے عبد الرزاق کو آنکھوں سے پیدا کیا ہے فی یہ شیر پڑھا میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے نور دیکھا جو میری آنکھوں کا نور بن گیا آپ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے تمام بزرگوں سے جو کچھ حاصل کیا وہ فرزند نولعین کو بخش دیا آپ کو اپنے نولعین پر فخر تھا فرماتے تھے کہ جس طرح سلطان مشاہیخ حضرت محبوب الہی سلطان نظام الدین اولیاء بدائیونی نے کو حضرت عمیر خسرو پر فخر تھا اسی طرح مجھے اپنے نولعین پر فخر ہے اور میں اس عطیہ الہی پر قیامت کے دن فخر کروں گا ایک مرتبہ فرمایا کہ نولعین نے بیس ساتھ تک پشیدہ طور پر میرے وضو کا بچہ ہوا پانی پیا ہے میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اس عاب حیات کے آثار و برکات فرزند نولعین اور ان کے فرزندوں میں عبدالعباد تک قائم رہے بلکہ ان میں زیادتی ہوتی رہے اب الفضائل حضرت علامہ نظام الدین نظام یمنی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ ایک بار شب میں حضرت غوث العالم محبوب یزدانی کے کانوں میں آواز آئی اے اشرف تم نے دنیا میں ہماری نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت کیا پائی ہے کہ سرکار غوث العالم مخدوم عظم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا الہی تو نے مجھے بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے جن کا شکریہ آدھا نہیں ہو سکتا لیکن جن نعمتوں پر مجھے فخر ہے انشاءاللہ تعالی قیامت میں بھی یہ ان پر فخر ہوگا وہ چار ہیں ایک یہ کہ تو نے مجھے عمت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور غلامانیں بارگاہ مصطفی وی اور جاروب کشا بارگاہ نبوی میں جگہ آتا فرمائی دوسرے یہ شیخ خلاو دین گنجے ناباد پندوی کی ملازمت سے مجھے مشغرب فرمایا تیسرا یہ کہ تو نے اپنی محبت سے میرے قلب کو معمور کیا یعنی دولت عرفانِ الہی اور شوقتِ لا متناہی سے سر پراش فرمایا اور چوتھا یہ کہ دریائے حقائق کے دو موتی مجھے عطا فرمائے ایک فرزندی عبدالرزاق نلعین اور دوسرے شیخِ قبیر جونپوری انشاءاللہ ان دونوں کے اندر بیلائیت اور آثارِ ہدایت قیامت تک باقی رہیں گے اس روایے سے پسا چلتا ہے کہ سید اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نلعین پاک سے کتنی محبت تھی وہ انہی آتیہ الہی سمجھتے تھے ان کی حق میں دعا فرماتے تھے ان پر فخر کرتے تھے حضور غوث العالم مخدومِ عظم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو انعامات عطا فرمائے ہیں ایک سر اور دوسرے سر یہ دونوں فرزند عبدالرزاق پر نسار ہو گئے ہیں حضرت عبدالرزاق نلعین فرماتے ہیں کہ ایک روز خدوط القبرہ پر عجیب و غریب قیفیت تاریتی اشار فرمایا اے فرزندین العین میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہاری اولاد کیلئے دعا کی ہے ہمیشہ مسعود و مقبول رہیں اور تمہاری اولاد میں دستور کے مطابق ایک فرد رجال الغیب میں سے اور ایک مذہب ہوگا بلکہ ایک فرد پیدا ہوگا جس میں میرے احوال پیوست ہوں گے جب میں نے یہ سب احسان سن لیے تو میں نے اپنا سر حضرت کے قدموں میں رکھ دیا حضرت عیشہ نے میرے سر کو اٹھایا اور بغل میں لے لیا حضور غوث العالم مقدم عظم سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے فرزندوں کا دوست وہ ہمارا دوست اور جو ہمارے فرزندوں کا دشمن وہ ہمارا دشمن اور جو ہمارا دشمن وہ جملہ خاندان چیشت اور اہل بحیشت کا دشمن ہے لطائف اشرفی جن تین میں حضرت سید اشب جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالیٰ نے سید عبد الرزاق نعین پاک اور ان کے اولاد کے بارے میں بہت سی بشارتیں دی ان کے حق میں دعائے فرمائی در حقیقت کہ ان کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہے کہ حضرت عبد الرزاق نعین کی اولاد میں ایسے ایسے چید علمائی کرام کبار صوفیہ مشایق ازام پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے علم و عمل تقویہ و پریزگاری اور روحانیت کی وجہ سے دنیا بھر میں نام پیدا کیا اور عظیم علمی و روحانی دینی خدمات انجام دی انشاءاللہ تا قیامت دیتے رہیں گے حضرت غوث العالم مقدوم اعظم سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالیٰ نے حضرت مقدوم حاجی نولائن کا نکاح سادات محروم میں کرایا آپ کے اہلیہ محترمہ کا نام سیدہ سلطانہ خاتون تاجن کا مزاہ شریف آستان حضور مقدوم سلطان سید اشب جہانگیر سمنانی دی اللہ تعالیٰ کی پورا اور دکھیر جانب سہن آستانہ کی کونی پر واقع ہے جو آج بھی مر جائے خلائق ہیں قطب الاقتاب امام السالکین زبدت العارفین شیخ المشایخ مجدد سلسل اشرفیہ اعلا حضرت سید علی حسین اشرفیہ الجنانی معروح بی اشرفی میا آپ کا اسم مبارک سید علی حسین الاشرفی آپ کا کنیت ابو احمد خاندانی خطاب اشرفی میا آپ کے والد ماجد حاجی سید سعادت علی اشرفیہ الجنانی رسم بسم اللہ خانی حضرت علامہ گل محمد خرید آباد علی رحمہ نے بسم اللہ خانی کے رسماتہ کرائی آپ کی تعلیم و تربیت حضرت مولانا شاہ آمانت علی کی چشوی اور مولانا سلامت علی کو رکپوری اور حضرت مولانا سید قلندر بخش کے چشویہ علی رحمہ سے فارسی عربی کی تحصیل کی بیوت و خلافت میں اپنے برادر اکبر قطب المشایخ حضرت شاہ اشرف حسین سے مرید ہو کر تکمیل سلوک فرما کر اجازت خلافت حاصل ہوئی محبوب ربانی شیخ المشایخ حضرت سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین اشرفی الجیلانی مشایخ کرام میں احسن وجوہ ہونے کی بنا پر شبیہ غوط و تقلین سے معروف اور جانے پہچانے جاتے تھے شرانچہ شیخ مہرارہ مقدسہ حضور قدوات السالک مولانا سید شاہ علی رسول محر روی نے آلہ حضرت اشرفی میاں کو شبیہ غوط و تقلین سیاد فرمایا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاطل برائلوی کو جب معلوم ہوا کہ ان کے پیر و مرشد حضرت اعلی رسول کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تو آپ خود بگرزے مزاز پرسی محرارہ تشریف لے گئے حضرت اعلی رسول علی رحمہ علی حضرت کا امام احمد رضا خان کو دیکھ کر فرمایا میرے پاس سرکار غوط عظم علی رحمہ و رزوان کی امانت ہے جس سے اولاد غوث عظم میں شبیہ غوط و تقلین مولانا سید شاہ ابو احمد محمد علی حسین اشرفی کی چوچوی کو سوپنی اور پیش کرنی ہے وہ اس وقت شیخ المشایخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے آستانے پر ہے محرارہ مسجد میں ملقات ہوگی سنانچہ سیدی امام احمد رضا خان فاطل برائلوی دلی تشریف لائے اور حضرت محبوب الہی علی رحمہ کے آستانے پر حاضری دی پھر مسجد میں تشریف لائے تو واقعی پیر کی نشاندہ ہی کے بہمہ جیب حضرت اشرفی میع علی رحمہ کو محرارہ مسجد میں پایا اور خوشی سے جھوم اٹھے اور برجستہ فی البدیہ یہ شیر کہے اے اشرفی اے رخت آئینہ حسن خوبان اے نظر کردہ پروردہ سہ محبوبان اے اشرفی میع سرکار آپ کا چہرہ انوار حسن خوبی کا آئینہ ہے آپ تینے محبوبوں کی پروردہ و نظر کردہ ہیں محبوب سبحانی غوط العظم شیخ عبدالقادل چیران یدی اللہ تعالی عنہ محبوب الہی سلطان المشاہی خضرت نظام الدین اولیاء محبوب یزدانی غوط العالم سلطان سید مقدوم اشرف جہانگر سبحانی اللہ تعالی عنہ پھر ارزم متعاقیہ اعلی حضرت اشرفی میع نے ماہرارہ شریف میں حاضری دی حضرت سید شاہ علی رحمہ نے سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ کی اجازت و خلافت بخشی اور یہ فرمایا کہ جس کا حق تھا اس تک یہ امانت پہنچا دی اس کے بعد حضرت سید شاہ علی رحمہ کے اعلی حضرت اشرفی میع خاتم الخلفہ کہلائے اعلی حضرت امام حمد رضا خان محدیث برالوی اور اعلی حضرت اشرفی میع کی باہمی تعلقات اعلی حضرت علی حسین اشرفی میع اعلی حضرت فادل برالوی سے بے انتہام محبت فرماتے تھے اعلی حضرت فادل برالوی بھی حضرت اشرفی میع کو دیل و جان سے چاہتے تھے ان محبت و پیار کا ثبوت اس واقعے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جب جب کبھی بھی اعلی حضرت اشرفی میع کا گزر برالوی شیف سے ہوتا اور معلوم ہو جاتا کہ ٹرین برالوی شیف سے گزرنے والی ہے تو آپ امام اہل سنت کے شہر کی عدب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور جب تک ٹرین برالوی شیف سے گزرنے جاتی آپ کھڑے رہتے اس طرح اگر اعلی حضرت فادل برالوی کو اگر معلوم ہو جاتا کہ اعلی حضرت اشرفی میع کا گزر برالوی شیف سے ہو رہا ہے اور ٹرین کا اسٹاف برالوی شیف جیکشن پر ہے تو آپ کا کھانا لے کر حاضر ہو جاتے یہ تھا آپ علی رحمہ کی باہامی محبت و موت کا انداز محبوب ربانی شیخ المشاہی حضرت سید شاہ ابو احمد المدعو محمد علی حسین اشرفی اشرفی میع الجلانی تکمیل روحانی کے بعد آپ بزرگان دین سلف سالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاحت کے روانہ ہوئے آپ کا مقصد سے تبلیغ دین تھا اسی نیک مقصد کے لئے آپ نے ہندوستان عرب و ممالک کے طور عرض میں کامیاب دورے کیے لاکھوں غیر مسلموں کو مشربہ اسلام کیا اور لاکھوں افراد آپ کے دست موارک پر تائب ہوئے آپ کی ذات سے سلسلہ اشرفیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا آپ کی عظیم روحانی شخصیت کو دیکھ کر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش نیپال عرب ممالک میں بھی عدن الجدہ مکہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ شام حلب ترکی عراق مصر وغیرہ اور اکثر علمائی کرام سادات عظام کو روحانی طریبت کے بعد سلسلہ آریا چشتیا اشرفیہ کے خلافت سے نواسا آپ کا وصال مبارک اگارہ رجب المرجب تیرہ سو پچپن ہجری میں آپ کا وصال ہوا آپ کا مرقد انوار درگاہ سلطان تاریکین مخدوم جہانگیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب مرکز تجلیات ہے تاریک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان اوحد الدین حضور سیدونا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کی بافیض اور بابر کا شخصیت علم و حکمت اور تصوف و روحانیت کی دنیا میں محتاج تعروف نہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ گونہ گونہ فضائل و کاملات اوصاف و محسن کے جامعے کامل تھے سرکار سمنہ کی بات میں عاملی عبقریت عدبی وچاہت دینی منزلت عاملی جامعیت اور فقر و سلطنت کے مختلف گوشک جاتے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ صرف روحانی شخصیت کے مالک نہیں تھے بلکہ علمی اور عدمی میدان میں بھی حمل فرید و عالی مقام رکھتے تھے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اپنی روحانیت کے ذریعے اہم کردار ادا کیا وہیں علمی اور عدمی لحاظ سے بھی عظیم خدمات انجام دی حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی فکری حیاتے میں علم و فن کے سارے گوشے جمع تھے یہی وجہ ہے کہ سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تدریس تحریر اور تقریر علم کے سب ہی بہارے دیکھنے کو ملتی ہیں ان تینوں میدان کے آپ سلطان تھے ان میں آپ کو عالی مقام حاصل تھا سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عنہ جہانگ درسیات پر عبود رکھنے والے باس صلاحیت مدرس و ماہر معلم تھے وہیں اپنے آتھر انگیز وعظ و نصیحت سے ہزاروں گنگشتگان راہ کو سرات مستقیم پر لاکر کھڑا کردنے والے ایک لا جواب اور باعمل دائی اسنام بھی اور اپنے نوکے قلم سے ترجم و قیمتی کتوب و رسائل کا علم زخیرہ چھوڑنے والے ایک مایا ناز اور بلند پایا عدیب بھی غرض کہ ایک علمی شخصیت میں جو اصاف و کمالات اور خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھی آپ بیق وقت مدرس مصنف معلی مترجی مفسر مفکر مقرر حافظ قرآن اور قرط سوا کے قاری تھے اپنے زمانے کیا قابل علماء میں شماری کیے جاتے تھے آپ کو مختلف علم و فنون پر دسترس و مہارت تامہ حاصل تھا مطالعہ بڑا وسیع تھا آپ کا طرز استدلال بڑا علیمانہ تھا مشکل سوالات و عشقلات کی اخدہ کشائی آپ بڑے علیمانہ و احسن انداز میں کرتے تھے آپ کی حاصل میں بڑے بڑے مفکر منطقی مناظر فلسفی آپ کی پارگاہ میں زانوی عدد تحقیہ کرتے تھے اپنے دور کے علماء مشاہد سے آپ کا علمی و روحانی جشتہ بڑا مضبوط و مستحکم تھا علماء سے آپ کے علمی مواحثے بھی ہوئے آپ نے ان کے اعتراضات کا اتمنان بخش جواب بھی دیا حضرت سیدنا مخدوم و شبن حگر سمنانہ دیاللہ تعالیٰ کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے شہر سمنان میں ایک صاحب حال مضبوط شیخ ابراہیم علی رحمت و رزوان نامی رہا کرتے تھے ایک روح سلطان سید ابراہیم اور ان کے اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مضبوط اس جگہ پر وارد ہوئے تو سلطان اور ملک علیہ نے ان مضبوط بزرگ کے حد درجہ تعظیم کی اور نہایت احترام سے اپنی جگہ پر بیٹھایا خود ان کے سامنے عدب سے کھڑے ہو گئے مضبوط نے پوچھا ابراہیم کیا تو اللہ رب العزت سے بیٹا مانگتا ہے یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اولاد نریہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائے کرتے تھے اب مضبوط کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسررت کی لہرے دڑھو گئی سلطان نے عدب سے عرض کی آپ بزرگ ہیں دعا فرما دیں مضبوط بزرگ نے اولاد نریہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے چند روزباد سلطان ابراہیم نے حضرت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اے ابراہیم تجھ کو اللہ رب العزت دو فرزن عطا کرے گا بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام عارف رکھنا اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب برگہ حیزدی ہوگا اس کی پروریش اور تربیت پر بھی خاص طریقے سے کرنا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادل سے تین ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مذہب کو دیکھا جو شہر کے گلی کچوں میں نہایت بلند آواز میں یہ صدا لگا رہا تھا باعدب با ملاحظہ ہوشیار جہانکیر زمہ اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں اس مذہب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کے فصیل پر پہرہ دے رہا تھا کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دی جاتے تھے تاکہ ٹاکو اور لوٹیری اندر داخل نہ ہو سکے رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں میں پہنچی تو بڑا حیران ہوا لیکن اس کی حیرت کی اندیا اس وقت نہ رہی جب اس نے مذہب کو فصیل کے اندر پایا کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی کے ذریعے اس کو عبور کرنا کسی انسان کے بس کا کام نہیں تھا اب سپاہی پر دہشت تاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مذہب کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی صدہ لگا رہا تھا بعد اب با ملاحظہ ہوشیال جہانگیر زمان شب دورہ تشریف لاتے ہیں اس آواز سے شہر سمنان کے در و دیوار گونج رہے تھے لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے یہ وہی شیخ ابراہیم مذہب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی اب ان کی ولادن سے تیر ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی آخر مذہب کی دعا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور آٹھ سو سات ہجری کو حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالی کی ولادت باسعادت ہوئی سلطان خوراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کرائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی سات سال کی عمر میں حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالی نے بفضل خدا قرآن مجید ماہ سات قرآن کے حفظ کیا اور چودہ سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں عبور حاصل کر لیا حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالی کم سنہی میں حضرت شیخ رکن الدین علیہ الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جب اپنے وقت کے چید عالم دین اور صحیب کشو کرامت بزرگ تھے حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ تیزی زراحہ سلوک پر گھامزن ہو گئے جب آپ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم مثال فرما گئے اس طرح اس کا ممری میں سلطنت سمنان کی ذیمہ داری کا بارے گرہ آپ کے کندوں پر آ گیا لیکن آپ نے اپنی خدادات صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رکھے آپ نے سات سو بائیس ہجری سے سات سو تیتیس ہجری تک دس سال نہائیت عدل و انصاف سے حکومت کی اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد سبان ویرد کرنے کی مشک کرائی اس کے ویرد کرنے کا حکم دیا آپ نے اس کے ویرد کرنے کی مشک مسلسل دو سال کی اس مشک کے بعد اشغالِ عویسیہ کی جانب روجو ہوئے تو خواب میں حضرت سیدنا عویسی قنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی انہوں نے براہ رست آپ کو اشغالِ عویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شغل مرحمت فرمائی حضرت سیدنا مخدوم عشب جہاگر سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت علیہ الحق پنوی رضی اللہ عنہ کی حکم پر تبلیغ دین کے لئے روانہ ہو گئے آپ نے پوری دنیا کی سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہہ دائے دکھائی تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹی آئی اور بہت ہی خطرناک جادوکروں سے مقابلے ہوئے لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھار سکا آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری کتابیں بھی لکھی بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا آپ نے اکتس کتابیں تصنیف فرمائی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں لیکن اب بھی الحمدللہ دس کتابیں ایسی ہیں جو صحیح حالت میں ہیں اور حالم اسلام کے مختلف جامعات میں محفوظ ہے اکثر کتابیں فارسی میں تھی بعد میں آپ نے ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جس طرح ایک کتاب فوائد العقائد تھی یہ کتاب فارسی میں تھی بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبد الرزاق نعین فرماتے ہیں جب آپ ملک عرب میں تشریف لے گئے تو بدونوں نے تصوف کے مسائل جاننے کی خواہش کی تو آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا آپ کی تصنیفات میں لطایف شفی کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب فارسی میں ہے اس میں آپ نے تصوف کے بڑے اہم اسرار اور رموز بیان فرمائے ہیں طریقت کے تمام تلاصل کے بزرگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا ہے یہ کتاب دیگر جامعات کے علاوہ کراچی کی لیبریری میں بھی محفوظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے حضرت سیدنا مغدون و شف جہانگیر سمنانی دیاللہ تلعن صرف عربی اور فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ اردو زبان کے پہلے عدی بھی مانے جاتے تھے چنانچہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق سربراہ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ آپ کا رسالہ اردو نصر میں اخلاق تصوف بھی تھا پروفیسر حامد حسن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے اردو میں سب سے پہلی نصری تصنیف حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ اخلاق تصوف ہے جو سات سو اٹھاون ہجری مطابق تیرہ سو آٹھ اسوی میں تصنیف کیا گیا یہ قلم نسخہ ایک بزرگ برونہ وجہ الدین کی ارشادات پر معمول ہے اس کے اٹھائی صفحات ہیں قادری صاحب نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسکراری سالہ اردو نصر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے اور داستان تاریخ اردو میں لکھے ہیں اردو نصر میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں پس لہذا محققین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا اردو نصر کے پہلے عدیب و مصنیف ہیں تصانیف آپ کی اکتیس تھی کرامات حضرت محبوب یزدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور خوارق عادات کی اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن چند کرامتوں کا ذکر کر دیتا ہوں جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک پوڑھا شخص تھا جو سالہا سال سے گھاس لائے کرتا تھا اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے حاجی اپنے کعبہ مقصود کو پہنچے ہوں گے اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے صرف وراز ہوتا تھا حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا تم حج کرنا چاہتے ہو اس نے عرض کیا اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آو وہ شخص آیا حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا جاؤ فوراں اس فرمان کہ وہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسی کے حج ادا کیے تین دوز تک کعبہ شریف میں رہا اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا اس خیال کیاتے ہی اس نے حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا قدموں پر گیر پڑا سر اٹھایا تو اپنے وطن موجود تھا سبحان اللہ کیا تصرف اور الحقیقت ہے حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے آپ کیا صاحب ہمراہی تفریحان سیر کو چلے گئے ایک باغ مغزر ہوا اس میں حسین معاشقوں کا مجمع تھا اس جماعت میں فقیر نہایت حسین مہجبی کو دیکھا گیا حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے ایک شخص نے کہا ذرا بدخانے کے اندر جا کر دیکھو جو نگار خانہ جبین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراش کر بنائی ہے سب لوگ بدخانے میں دیکھنے گئے مرانا غلخنی بھی اس جماعت میں تھے جب بدخانے میں گئے ایک عورت کی تصویر حسین مہجبی پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے بدھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے ایک اٹھ چل حضرت عشق نے جب اپنا اثر دکھایا سبر و قرار ہوش و ہوا شرم و ہایا سب کو کنارہ کش کر دیا چند روز بے آب و دانا اس بود ناظرین کو ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے جب اس حالت میں ایک عرصہ گزر گیا تو حضرت سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیت سمنانی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ان کی حالت ارز کی گئی فرمایا خود جاؤں گا اس کو دیکھوں گا جب تشریف لے گئے بہت سے لوگ حضرت کے امراہ چلے سباب کی نظر مبارک مولانا غلخنی پر پڑی حجیب حالت بے خودی میں دیکھا کسی آدمی پر ایسی مسئبت صدمہ عشق نہ ہو مولانا غلخنی کے یہ حال دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ انرو پڑے اور فرمایا کیا خوب ہوتا اس صورت سنگین میں روح سما آ جاتی اور زندہ ہو جاتی زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آ گئی اور اٹھ کھڑی ہو گئی جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلا دیتے تھے اور حضرت سلطان مخدوم اشرف کی سمنانی کی یہ کرامت اجازے اسی بھی کا مظہر ہے حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگر سمنانی عدی اللہ تعالیٰ نے مولانا غلخنی کا نکاح اس بط نازن سے کرا دیا اور ولایت کجرات ان کے سکوت کر کے وہیں ٹھہرہ دیا حضرت نظام الدین نظام یمنی جامعہ ملفوزات لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت کی اور بہت سے مشائق کو بھی اس دعوت میں بلایا شیخ الاسلام جو بڑے آری مفاظل تھے اور کسی قدر حضرت کے بارے میں نقطہ چینی دل میں رکھتے تھے دل میں ٹھان لیا کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگر سمنانی عدی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف لائیں گے تو وہ مشکل مسالہ اس سے پوچھوں گا جس کے جواب سے وہ عجیز ہوں گے جب حضرت مخدوم اشرف جہانگر سمنانی عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم مبارک نے محفیل میں جانے کے رائے اختیار کی حضرت کے جسم سے باہر نکلی ایک صورت سے دوسری پیدا ہوئی اسی مسل کی سو شکل شیخ الاسلام کی نظر میں ظاہر ہوئی مخدوم زیادہ رومی استقبال کی دروازے پر آئے اور بڑی عزت سے آپ کو لیا سب سے بلند تخت پر آپ کو بیٹھایا شیخ الاسلام کی طرف روح کر کے حضرت محبوبیتانی عدی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان میں سے کسی صورت سے مسئلہ پوچھتے ہو اس بات کے سنتے ہی ان میں اس قدر حیبت کا غلبہ ہو گیا گویا آسمان و زمین ٹکر کھا گئے ہو شیخ الاسلام بے اختیار اٹھے اور حضرت مخدوم زیادہ رومی کو اپنا مددگار اور شفی بنایا اور حضرت کے قدم پر سر ڈال دیا عرض کیا کہ عزر خانہ تقصیر معاف فرمائیے فرمایا چونکہ مخدوم رومی کا درمیان میں لائے ہوئے ہو تو اب نہ ڈرو ورنہ تمہیں بتا دیا جاتا لیکن اس کے بعد کسی شخص کو اس کی روح کے اور کسی درجے کی صوفی کو بھی نظر انکار سے نہ دیکھنا حضرت سیدنا مخدوم اشب جہاں گر سمنانی رضی اللہ تعالی نے اپنی پوری زندگی سیاحت و تبلیغ دین میں گزاری سیاحت کے دوران کئی سو بزران دین سے فیض حاصل کیا سن آٹھ سو آٹھ ہجری میں ہندوستان میں ہندو کے مقدس مقام حجدہ کے قریب پہنچے اور کچھوچھا مقدسہ میں اپنی خانقہ قائم کی محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی تمانیت کا اظہار فرمایا اور اشارت فرمایا کہ کاش جد مکرم حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی کے معافقہ جلد نصیب ہوتی اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ بستر علالت پر درواز ہو گئے آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے آپ نے مردین کو بلا کر اشارت فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میں میری زندگی میں تیار ہو جائے حسب الحکم لحد مبارک تیار کی گئی اس وقت نص محرم گزر چکا تھا آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھ کر مردین کے لئے ہدایت نامہ تحریف فرمایا جس میں اپنے عقیدے اور مسلح کی وضحات فرمائی اور مردین کو راہ سلوک تحر کرنے دین کے حکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت و طریقہ پر عمل کرنے کی سخت ساقید فرمائی یہ حید نمہ رسال قبریہ کے نام سے مشہور ہے آپ نے اپنے حجر خاص مردین اور خلفہ کے موجودگی میں حضرت سیدہ درزاخ نور عین کو طلب فرمایا ان کو خرقہ مبارک ناجی اشرفی تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا زہر کے وقت آپ نے نور لعین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتدام نماز پڑھی نماز کے بعد آپ خانقہ میں رونہ افروز ہوئے اور سیما کا حکم فرمایا قوالوں نے شیخ سعیدی کے اشار پڑھے ایک شیر پر آپ کو قیفیت تاری ہو گئی اسی وجد کی قیفیت میں آپ خالق کی حقیقی کے درباری اقدس میں پہنچ گئے آپ کا مزار اپنانوار کچھوچھا شریف زیلہ امبیٹکر نگر تر پردیش میں مر جائے خلائق حضرت شیخ عبدالحق محدی سے دہلی بھی اپنی کتاب اللہ خبار اللہ خیار میں فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار کچھوچھا شریف میں ہے یہ بڑا فیض کا مقام ہے اس علاقے میں جنات کو دور کرنے کے لئے آپ کا نام دینا تیر بہدف ہے آپ کا مزار مبارک کچھوچھا شریف میں آج بھی مر جائے خلائق ہے اگرچہ سرکار محدوم اشرف جہانگر سمنانی الدین اللہ تعالی کی وسائل مبارک کو چھے سو سال سے زائد کرزہ گجر چکا ہے لیکن آج بھی آپ کی یاد لوگوں کے دلوں میں موجود ہے آپ کا عرص مبارک ہر سال چھبیس ستائی ستائیس محرم الحرام کو کیجوچھا شریف میں نہایت شان و شوقت کے ساتھ منائے جاتا ہے اس میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور نپال کے لابت دیگر ممالک سے بھی لوگ وہاں جا کر شیط کرکت کرتے ہیں تاریک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان اوحد الدین حضور سیدونا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کی بافیض اور بابرک شخصیت علم و حکمت اور تصوف و روحانیت کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ گونہ گون فضائل و کمالات اوصاف و محسن کے جامعے کامل تھے سرکار سمنہ کی بات میں عاملی عبقریت عدبی وجاہت دینی منزلت عاملی جامعیت اور فقر و سلطنت کے مختلف گوشی اگجا تھے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ صرف روحانی شخصیت کے مالک نہیں تھے بلکہ علمی اور عدمی میدان میں بھی حمل فرید و عالی مقام رکھتے تھے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح تبلیغ اسلام کے سلسلے میں اپنی روحانیت کے ذریعے اہم کردار ادا کیا وہیں علمی اور عدمی لحاظ سے بھی عظیم خدمات انجام دی حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حیاتے میں علم و فن کے سارے گوشے جمع تھے یہی وجہ ہے کہ سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تدریس تحریر اور تقریر علم کے سب ہی بہارے دیکھنے کو ملتی ہیں ان تینوں میدان کے آپ سلطان تھے ان میں آپ کو عالی مقام حاصل تھا سرکار سمنان رضی اللہ تعالی عنہ جہاندرسیات پر عبود رکھنے والے باستلاحیت مدرس و ماہر معلم تھے وہیں اپنے آتھر انگیز وعظ و نصیحت سے ہزاروں گم گشتگان راہ کو سرات مستقیم پر لاکر کھڑا کردنے والے ایک لا جواب اور بعمل دعی اسلام بھی اور اپنے نوکے قلم سے ترجم و قیمتی کتب و رسائل کا علم زخیرہ چھوڑنے والے ایک مایا ناز اور بلند پایا عدیب بھی غرض کہ ایک علمی شخصیت میں جو اصاف و کاملات اور خصوصیات ہونی چاہیے وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ احتم موجود تھی آپ بیق بق مدرس مصنف معلی مترجی مفسر مفکر مقرر حافظ قرآن اور قرط سوا کے قاری تھے اپنے زمانے کیا قابل علماء میں شمار کیے جاتے تھے آپ کو مختلف علم و فنون پر دسترس و مہارت تام محاصل تھا مطالعہ بڑا وسیع تھا آپ کا طرز استدلال بڑا علیمانہ تھا مشکل سوالات و اشکالات کی اخدہ کشائی آپ بڑے علیمانہ و احسن انداز میں کرتے تھے آپ کی حاصل میں بڑے بڑے مفکر منطقی مناظر فلسفی آپ کی پارگاہ میں زانوی عدد تحقیہ کرتے تھے اپنے دور کے علماء مشاہد سے آپ کا علمی و روحانی رشتہ بڑا مضبوط و مستحکم تھا علماء سے آپ کے علمی مواحثے بھی ہوئے آپ نے ان کے اعتراضات کا اتمنان بخش جواب بھی دیا حضرت سیدنا مخدوم و شبن حگر سمناند اللہ تعالیٰ کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے شہر سمنان میں ایک صاحب حال مضبوط شیخ ابراہیم علی رحمت و رزوان نامی رہا کرتے تھے ایک روح سلطان سید ابراہیم اور ان کے اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مضبوط اس جگہ پر وارد ہوئے تو سلطان اور ملک علیہ نے ان مضبوط بزرگ کے حد درجہ تعظیم کی اور نہایت احترام سے اپنی جگہ پر بیٹھایا خود ان کے سامنے عدب سے کھڑے ہو گئے مضبوط نے پوچھا ابراہیم کیا تو اللہ رب العزت سے بیٹا مانگتا ہے یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اولاد نریہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائے کرتے تھے اب مضبوط کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسررت کی لہرے دڑھو گئی سلطان نے عدب سے عرض کی آپ بزرگ ہیں دعا فرما دیں مضبوط بزرگ نے اولاد نریہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے چند روزباد سلطان ابراہیم نے حضرت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے ابراہیم تجھ کو اللہ رب العزت دو فرزن عطا کرے گا بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام عارف رکھنا اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب برگہ حزدی ہوگا اس کی پروریش اور تربیت پر بھی خاص طریقے سے کرنا حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگر سمنان عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادل سے تین ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مذہب کو دیکھا جو شہر کے گلی کچوں میں نہایت بلند آواز میں یہ صدا لگا رہا تھا باعدب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمہ اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں اس مذہب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کے فصیل پر پہرا دے رہا تھا کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دی جاتے تھے تاکہ ٹاکو اور لوٹری اندر داخل نہ ہو سکے رات کے سرناٹے کو چیرتی ہوئی یہ آواز جب اس کے کانوں میں پہنچی تو بڑا حیران ہوا لیکن اس کی حیرت کی اندیا اس وقت نہ رہی جب اس نے مذہب کو فصیل کے اندر پایا کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی حشق تاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مذہب کی جانب دیکھ رہا تھا جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل یہی صدہ لگا رہا تھا بعد اب با ملاحظہ ہوش کیا جہانگیر زمان شب دورہ تشریف لاتے ہیں اس آواز سے شہر سمنان کی در و دیوار گونج رہے تھے لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے یہ وہی شیخ ابراہیم مذہب تھے جنہوں نے سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی اب ان کی ولادن سے تیر ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی تھی آخر مذہب کی دعا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی اور آٹھ سو سات ہجری کو حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی سلطان خوراسان سلطان سید ابراہیم نے اپنے فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کرائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی سات سال کی عمر میں حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالیٰ نے بفضل خدا قرآن مجید ماہ سات قرط کے حفظ کیا اور چودہ سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں عبور حاصل کر لیا حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنان دی اللہ تعالیٰ کم سنہی میں حضرت شیخ روکن الدین علیہ الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جب اپنے وقت کے چید عالم دین اور صحیب کشو کرامت بزرگ تھے حضرت دکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت سیدنا مخدوم شب جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی زراحہ سلوک پر غامزن ہو گئے جب آپ کی عمر پندرہ سال ہوئی تو آپ کے والد ماجید سلطان سید ابراہیم مثال فرما گئے اس طرح اس کا ممری میں سلطنت سمنان کی زیمداری کبارے گرہ آپ کے کندوں پر آ گیا لیکن آپ نے اپنی خدادات صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رکھے آپ نے سات سو بائیس ہجری سے سات سو تیتیس ہجری تک دس سال نہائیت عدل و انصاف سے حکومت کی اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ کو اس میں ذات بغیر مدد سبان ورد کرنے کی مشکر آئی اس کے ورد کرنے کا حکم دیا آپ نے اس کے ورد کرنے کی مشک مسلسل دو سال کی اس مشک کے بعد اشغالِ عویسیہ کی جانب روجہ ہوئے تو خواب میں حضرت سیدنا عویسیق قنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی انہوں نے براہ راست آپ کو اشغالِ عویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شغل مرحمت فرمائی حضرت سیدنا مخدوم عشب جہاگر سمنانی رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت علیہ الحق پنوی رضی اللہ عنہ کی حق پر تبلیغ دین کے لئے روانہ ہو گئے آپ نے پوری دنیا کے سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہے دائے دکھائی تبلیغ کے سلسلے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں اور بہت ہی خطرناک جادوکروں سے مقابلے ہوئے لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھار سکا آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اقتفاہ نہیں کیا بلکہ تحریری کتابیں بھی لکھی بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا آپ نے اکتس کتابیں تصنیف فرمائی جو مرور ایام کے ساتھ ساتھ ناپید ہو گئیں لیکن اب بھی الحمدللہ دس کتابیں ایسی ہیں جو صحیح حالت میں ہیں اور حالم اسلام کے مختلف جامعات میں محفوظ ہے اکثر کتابیں فارسی میں تھی بعد میں آپ نے ان کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جس طرح ایک کتاب فوائد العقائد تھی یہ کتاب فارسی میں تھی بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبد الرزاق نعین فرماتے ہیں جب آپ ملک عرب میں تشریف لے گئے تو بودوں نے تصوف کے مسائل جاننے کی خواہش کی تو آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا آپ کی تصنیفات میں لطایف شفیق کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ کتاب فارسی میں ہے اس میں آپ نے تصوف کے بڑے اہم اسرار اور رموز بیان فرمائے ہیں طریقت کے تمام فلاصل کے مزدگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے یہ کتاب دیگر جامعات کے علاوہ کراچی کی لیبریلی میں بھی محفوظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے حضرت سیدنا مقدوم و شب جہاگیر سمنانی دیاللہ تلعن صرف عربی اور فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ اردو زبان کے پہلے عدی بھی مانے جاتے تھے چنانچہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سابق سربراہ ڈاکٹر ابو اللہ صدیقی نے اپنی تحقیق میں دریافت کیا ہے کیا آپ کا رسالہ اردو نصر میں اخلاق تصویف بھی تھا پروفیسر حامد حسن قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے اردو میں سب سے پہلی نصری تصنیف حضرت مقدوم و شب جہاگیر سمنانی دیاللہ تعالیٰ کا رسالہ اخلاق تصویف ہے جو 758 ہجری مطابق 1308 اسوی میں تصنیف کیا گیا یہ قلم نسخہ ایک بزرگ برانا وجہ الدین کی ارشادات پر محمول ہے اس کے 28 صفحات ہیں قادری صاحب نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسکرہ رسالہ اردو نصر ہی نہیں بلکہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے اور داستان تاریخ اردو میں لکھے ہیں اردو نصر میں اس سے پہلے کوئی کتاب ثابت نہیں پس لہذا محققین کی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا مقدوم و شب جہاگیر سمنانی دیاللہ تعالیٰ عنہ اردو نصر کے پہلے عدیب و مصنیف ہیں تصانیف آپ کی اکتیس تھی کرامات حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور خوارق عادات کی اس قدر ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن چند کرامتوں کا ذکر کر دیتا ہوں جب پیر علی بیگ حضرت کی دعا سے ایک مہم کو فتح کر کے واپس آئے تو اس کے لشکر میں ایک پوڑا شخص تھا جو سالہہ سال سے گھاس لائے کرتا تھا اس نے نہایت حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ آج یوم عرفہ ہے حاجی اپنے قابع مقصود کو پہنچے ہوں گے اچھا ہوتا کہ میں بھی اس دولت سے صرف وراز ہوتا تھا حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا تم حج کرنا چاہتے ہو اس نے ارز کیا اگر یہ دولت نصیب ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا حضرت سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ فوراں اس فرمان کہ وہ کعبہ شریف پہنچ گیا اور مناسی کے حج ادا کیے تین دوز تک کعبہ شریف میں رہا اس کو خیال ہوا کہ کوئی شخص مجھ کو میرے وطن پہنچا دیتا اس خیال کیا تہی اس نے حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دیکھا قدموں پر گیر پڑا سر اٹھایا تو اپنے وطن موجود تھا سبحان اللہ کیا تصرف اور الحقیقت ہے حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیر اللہ تعالیٰ عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف رکھتے تھے آپ کیا صاحب ہمراہی تفریحاں سیر کو چلے گئے ایک باغ میں گزر ہوا اس میں حسین معاشقوں کا مجمع تھا اس جماعت میں فقیر نہایت حسین مہجبی کو دیکھا گیا حضرت کے ہمراہی اس فقیر کو دیکھنے لگے ایک شخص نے کہا ذرا بدھ خانے کے اندر جا کر دیکھو جو نگار خانہ جبین سے ایک ایک حسین تصویر پتھر کی تراشکر بنائی ہے سب لوگ بدھ خانے میں دیکھنے گئے مرانا غلخنی بھی اس جماعت میں تھے جب بدھ خانے میں گئے ایک عورت کی تصویر حسین مہجبی پتھر کی تراشی ہوئی نظر آئی دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گئے بدھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے ایک اٹھ چل حضرت عشق نے جب اپنا اثر دکھایا سبر و قرار ہوش و ہوا شرم و حیاء سب کو کنارہ کش کر دیا چند روز بے آب و دانا اس بود ناظرین کو ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑے رہے جب اس حالت میں ایک عرصہ گزر گیا تو حضرت سلطان سید مخدوم اشرب جہانگیت سمنانی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی فرمایا خود جاؤں گا اس کو دیکھوں گا جب تشریف لے گئے بہت سے لوگ حضرت کے امراہ چلے سباب کی نظر مبارک مولانا گلخانی پر پڑی حجیب حالت بے خودی میں دیکھا کسی آدمی پر ایسی مسئبت صدمہ عشق نہ ہو مولانا گلخانی کی یہ حال دیکھ کر حضرت محبوب یزدانی رضی اللہ تعالی عنہ پڑے اور فرمایا کیا خوب ہوتا کہ اس صورت سنگین میں روح سماہ جاتی اور زندہ ہو جاتی سباب مبارک سے یہ فرمانا تھا کہ اس صورت میں جان آگئی اور اٹھ کھڑی ہو گئی جتنے لوگ اس مجمع میں حاضر تھے سب نے شور مچا سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہا مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلا دیتے تھے اور حضرت سلطان مخدوم اشرف کی سمنانی کی یہ کرامت اجازہ اسی بھی کا مظہر ہے حضرت محبوب یزدانی سلطان سید مخدوم اشرف جہانگر سمنانی عدی اللہ تعالی عنہ مولانا گلخانی کا نکاح اس بط ناظرین سے کرا دیا اور ولایت کجرات ان کے سکرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا حضرت نظام الدین نظام یمنی جامع ملفوزاتے لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں اس بط سنگین سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کے ہاتھ کی چھنگلیا میں ایک گروہ پتھر کی پیدائشی ہوتی تھی یہ علامت نسل مادری بچوں میں ہوتی تھی حضرت محبوب یزدانی دیاللہ تعالی عنہ دار اس سلطنت روم میں عرصہ تک قیام فرماتے تھے اور ہمراہیوں کے لئے ایک خانقہ بنائی تھی اس کے پہلو میں ایک خلوت خانہ تیار کر دیا تھا وہاں خود آرام فرماتے تھے ایک سلطان کے صاحب زادے نے جو حضرت مولانا رومی کے سجادہ نرشین تھے حضرت محبوب یزدانی دیاللہ تعالی عنہ کی دعوت کی اور بہت سے مشایق کو بھی اس دعوت میں بلایا شیخ الاسلام جو بڑے آئی مفاضل تھے اور کسی قدر حضرت کے بارے میں نقطہ چینی دل میں رکھتے تھے دل میں ٹھان لیا کہ حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنانی دلالہ تعالی عنہ اس مجلس میں تشریف لائیں گے تو وہ مشکل مسالہ اس سے پوچھوں گا جس کے جواب سے وہ عجیز ہوں گے جب حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنانی دلالہ تعالی عنہ کی قدم مبارک نے محفیل میں جانے کے رائے اختیار کی اور جب تک حضرت دروازے پہنچیں ناغاہ شیخ الاسلام کی نظر میں ایسا آیا کہ ایک صورت حضرت کی شکل میں حضرت کی جسم سے باہر نکلی ایک صورت سے دوسری پیدا ہوئی اسی مسئل کی سو شکل شیخ الاسلام کی نظر میں ظاہر ہوئی مخدوم زیادہ رومی استقبال کے دروازے پر آئے اور بڑی عزت سے آپ کو لیا سب سے بلند تخت پر آپ کو بیٹھایا شیخ الاسلام کی طرف روح کر کے حضرت محبوبیتانی دلالہ تعالی عنہ نے فرمایا ان میں سے کسی صورت سے مسئلہ پوچھتے ہو اس بات کے سنتے ہی ان میں اس قدر حیبت کا غلبہ ہو گیا گویا آسمان و زمین ٹکر کھا گئے ہو شیخ الاسلام بے اختیار اٹھے اور حضرت مخدوم زیادہ رومی کو اپنا مددگار اور شفی بنایا اور حضرت کے قدم پر سر ڈال دیا عرض کیا کہ عزر خواہوں تقصیر معاف فرمائیں فرمایا چونکہ مخدوم رومی کا درمیان میں لائے ہوئے ہو تو اب نہ ڈرو